تقویم علی ریڈ کاسٹمیں ایچ ای سی سابر علی بلو کاسٹم ریلوے بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز حضرات السلام علیکم ڈی ایچ اے لاہور انتظامیہ کی جانب سے ہنان اکرام ڈی ایچ اے لاہور سپورٹس کامپلیکس فیس سکس میں پاکستان ریسلنگ فیڈریشن کی شراقت اور بہمی تعاون سے ہونے والی سکسٹی سکس ڈی ایچ اے سینئر ناشنل ریسلنگ چیمپینشپ دو ہزار بائیس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں حاضرین کل سے ریسلنگ کے زبردست مقابلوں کا سلسلہ جاری ہے آئیے چلتے ہیں آج کے بکیا مقابلوں کی طرف مجھے گھلام فرید شکریہ مجھے گھلا 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 دو پوائنٹ ملے ہیں تقوی ملی ریڈ کاسٹم میں ملبوس دو پوائنٹ اور ملے ہیں تقوی ملی کو چار پوائنٹ ہو چکے تقوی ملی کے اچ ای سی کی طرف سے کھر رہے ہیں تقوی ملی براون میٹل کی فائٹ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ملے ہیں دو دو کر کے دو پوائنٹ لی ہیں پانچ پوائنٹ ہو جو کہ تقوی ملی اچ ای سی کے دو پوائنٹ سابر علی کو ملے ہیں فال پوزیشن پر لے کر رہے ہیں سابر علی تقوی ملی کو اور اپنے آپ کو بچا لیا فال ہونے سے تقوی ملی نے چار پوائنٹ ہو چکے سابر علی کے پھر دو پوائنٹ ملیں گے سابر علی کو دو اور ملیں گے فال پوزیشن پر لے کر جا رہے ہیں تقوی ملی کو دو پوائنٹ اور ملے ہیں فال کر چکے ہیں سابر علی براون میٹل کے حق دار ٹھہرے ہیں سابر علی پاکستان ریلوے کے جی اب چلتے ہیں ستر کلو گرام میں بڑی زبردست فائٹ ہوگی خیبر پختون خان اور ریلوے کے محمد شہزاد کے ادرمیان براون میٹل کی سویل خان جن کے بھائی انیت اللہ ورلڈ یود علمپک کے براون میٹل ہیں کامن ویلڈ گیم کے براون میٹل ہیں یہ ان کے بھائی ہیں سوہیل خان جو کہ کے پی کے کی نمائندگی کرتے ہوئے ریڈ کاسٹم میں ملبوس ہیں ان کا مقابلہ ہوگا محمد شہزاد پاکستان ریلوے کے ریسلر کے ساتھ سینٹر ریفری کے لیے آئے ہیں انجم سوہیل جن کا تلق پاکستان ریلوے سے انٹرنیشنل ریسلر ہیں پاکستان ریلوے کے نیشنل چیمپئن بھی رہ چکے ہیں سوہیل انجم سوہیل اس فائٹ کو سپروائز کریں گے انجم سوہیل میڈ چیئر میں نیب عطلہ خان جو کہ خود بھی انٹرنیشنل ریسلر ہیں ان کے بھائی ہیں سوہیل خان ان عطلہ بھی ان کے بھائی ہیں تو میڈ چیئر میں جو ہے محمد علی ورلڈ چیمپئن ورلڈ ریسلر یعنی کی پاکستان کے انٹرنیشنل ریسلر ہیں ورلڈ چیمپئن رہ چکے ہیں محمد علی جن کا تعلق گچرہ والا سے ان کے ساتھ ہیں شیخ بشار سکورر ٹائم کیپر ہیں علی زار جی سوہیل خان کے پیکے کی طرف سے برون میڈل کی فائٹ کریں گے سوہیل خان ریڈ کاسٹم میں ملبوس ہیں برون میڈل کے لیے فائٹ کریں گے محمد شہزاد ریلوے کے ریسلر سے سوہیل خان کو فائٹ کروانے کے لیے ان کے بھائی آئے ہیں انہائیت اللہ جو کہ ورلڈ یوت علمپی کے برون میڈل ہیں کامن ویلڈ گیم کے برون میڈل ہیں نیشنل چیمپئن پاکستان واربڈا کے موتد بار یہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں سوہیل خان جن کو یہ فائٹ لڑوانے کے لیے آئے ہیں دوسری طرح دیکھا جائے تو حامد خان ریلوے کے کوچ جو کہ رست میں انڈو پاک ہیں رست میں ملتان ہیں پاکستان کے جو مرڈ ریسلر ہیں پاکستان میں ٹاپ ریسلر میں ان کا شمار ہوتا ہے حامد خان رست میں ملتان کا اس وقت سٹے پر موجود ہیں چودری محمد شہستتار سینئر وائس پریزن پاکستان ریسلنگ فیڈریشن محمد ریاض سیکری جنر پاکستان ریسلنگ فیڈریشن فرید علی فینانس سیکری پاکستان ریسلنگ فیڈریشن جناب سویل خان ریڈ کاسٹم مل بوس وائر سیز ایم شہزاد بلو کاسٹم پاکستان ریلوے ایک منٹ کا کھیل ہو چکا ابھی تک کسی رسلن نے کوئی پوائر نہیں لیا ایک منٹ کا کھیل ہو چکا یہ برونگ میڈل کی فائٹ ہے سکتر کلو گرام میں اس کے بعد سیونٹی نین کیجی کی برونگ میڈل کے لیے فائٹس ہوں گی پاکستان اولمپک ایسیو سیشن کے جنرل سیکٹری محمد خالد صاحب تشریف لائے ہیں ان کے ساتھ ہیں پاکستان اولمپک ایسیو سیشن کے فینانس سیکٹری حاجی محمد شفیق اور ان کی معاملت کرتے ہوئے رانہ امجد ڈریکٹر سپورٹس یواز یونیورسی اور اساق سیکٹری اسگر صاحب بھی مجھوڑ ہے چھاسٹر میں سینئر نیشنل ریسلنگ چیمپنشیپ آج جس کا آخری دن ہے تو آج یہ برونگ نیڈر کی فائٹ سہیل خان KPK ریڈ کاسٹم مسٹر محمد شیداد بلو تم پاکستان ریسلنگ فیڈریشن کے تعاون سے اس وقت دی اچھے بہت شاندار سپورٹس کمپلیکس حال میں جاری آج آخری اور فائنل دن برونگ میڈر کی فائٹے ہو رہی ہے اس کے بعد پانچ فائٹے ہوں گی ہوں گی فائنل فائٹے ہوں گی پانچ آخری بھی سیکنڈ کا کھیل بڑا شاندار بڑی فائٹ کرتے ہوئے چار پوائنٹ ہے رٹ کے اور ایک پوائنٹ ہے مرحمد شہزاد ریلوی کا پیلا روانڈ اپنے اختتام کو پہنچا ہم آپ پہلے روانڈ کے اختتام پر بتاتے چلیں سویل خان ریڈ کاسٹیوم خیبر پختون خان کے چار پوائنٹ ہیں محمد شہزاد بلو کاسٹیوم ریلوی کا ایک پوائنٹ ہے تیس منٹ سیکنڈ کی ریسل دی گئی ہے تیس سیکنڈ چیسر وی سینئر نیشنل ریسل چیپنشن کا دی اچھے لاہور کے سپورٹ کمپلیکس حال میں کیا گیا آج آخری اور فائنل روز ہے چیسر وی سینئر نیشنل ریسل چیپنشپ کا پوائنٹ کی فائٹ ہے ستر کلو گرام میں ریڈ کاسٹیوم میں سوہل خان خیبر پختون خان محمد شہزاد بلو کاسٹیوم ریلوے کی نمہندگی کرتے ہوئے ابھی تک تین پوائنٹ لے چکے ہیں شہزاد ریلوے کے چار پوائنٹ ہیں سوہل خان خیبر پختون خان کے دو پوائنٹ کے لیے چھے پوائنٹ ہو چکے سوہل خان خیبر پختون خان کے چھے پوائنٹ ہیں سوہل خان خیبر پختون خان کے بلو شہزاد ریلوے کے تین پوائنٹ سے دو مینن کا کھیل باقی دوسرے راون کا پہلا مینن وہ چکہ دوسرے مینن کا کھیل جاری ہے دو پوائنٹ ملیں گے سوہل خان کو آٹ پوائنٹ ہو چکے سوہل خان کے آٹھ پوائنٹ ہیں سوہل خان ریڈ کاسٹیوم خیبر پختون خان کے تین پوائنٹ ہیں محمد شہزاد ریڈ کاسٹیوم ریلوے کے پوائنٹ مینڈر کی چھاری ہے ایک منٹ کا کھیل باقی دوسرے ہاف کا ایک منٹ کا کھیل باقی دوسرے ہاف کا آخری پچاس سیکنن کا کھیل رہا چھو ہے آٹ پوائنٹ ہے سوہل خان ریڈ کاسٹیوم خبر پختون خان کے اور تین پوائنٹ ہیں محمد شہزاد پاکستان ریلوے بلو کاسٹیوم میں انجم سوہل اس فائٹ کو سپر وائز کرتے ہوئے سینٹر ریفری انجم سوہل جن کا تلق پاکستان ریلوے سے اس فائٹ کو سپر وائز کرتے ہوئے آخری 30 سیکنڈ ایک پوائنٹ ملے گا محمد شہزاد کو ایک پوائنٹ ملے چار پوائنٹ ہو چکے محمد شہزاد پاکستان ریلوے کے آٹ پوائنٹ ہیں سویل خان خبر پختوب خان کے آٹ پوائنٹ تس سیکنڈ باقی ہے دوسرے ڈان کے اس طرح براون میڈل کے حق ٹھہرے سوہیل خان خبر پختون خا کے سوہیل خان براون میڈل کے حق ٹھہرے سوہیل خان نیکس فائیڈ ہوگی سیمنٹ نائن کیجی میں حرون ریڈ کاسٹیوم پولیس ورسل بلو کاسٹیوم عبد الرحیمان پاکستان وارڈا نیکس فائیڈ سیمنٹ نائن کیجی میں حرون ریڈ کاسٹیوم پولیس ورسل عبد الرحیمان پاکستان وارڈا بلو کاسٹیوم سویل 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 دیئے جارہے ہیں تمام ٹیموں کے مینجر ساہی بان سویل تونخا ٹیمیں چارج ٹیم انچار بلو چستان ٹیم انچار اسلام آباد مختیار صاحب میاں مختیار صاحب آمد ٹیم آمد آمد آ unstی آمد آمد موسیقی جی تو بھرون میڈل کی فائٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں حرون ریڈ کاسٹیوم پولیس ورسز عبد الرحمان بلو کاسٹیوم پاکستان وابڈا بھرون میڈل کی فائٹ بھرون میڈل کی فائٹ کے ساتھ حاضرت ہیں حرون ریڈ کاسٹیوم جن کا تعلق پاکستان پولیس اور عبد الرحمان جن کا تعلق پاکستان وابڈا کے ساتھ ہے پاکستان آرمی بلو کاسٹیوم میں تیار رہیں پہلا مقابلہ جو بھرون میڈل کا ہے نمان خان کے پی کے ریڈ کاسٹیوم سیف اللہ ایچی سی بلو کاسٹیوم میڈ پر ریپورٹ کریں دوسرا بھرون میڈل مقابلہ شاہد بھٹ پنجاب پہلا مقابلہ ہوگا حرون مسیح ریڈ کاسٹیوم پولیس ورسز عبد الرحمان بلو کاسٹیوم پاکستان وارگا ریڈ کاسٹیوم ورسز عبد الرحمان بلو کاسٹیوم میڈ پر ریپورٹ کریں یہ بھرون میڈل کے لئے فائٹ ہیں ملک کاسٹیوم سب جو پریزنٹ ہیں شالمی کے وہ آئے ہیں ہم انہیں خوش شامدید کہہ دیں سیمیٹی نائن کے جی کی بھرونز میڈل فائٹ حرون مسیح ریڈ کاسٹیوم فرام پولیس ورسز عبد الرحمان بلو کاسٹیوم فرام پاکستان وابڈا سینٹر ریفری کے فرائز انجام دے گے محمد عدریس پاکستان آرمی سے ان کا تعلق ہے انٹرنیشنل ریسلر ہیں یہ ملٹری کھیموں میں انٹرنیشنل میڈل حاصل کر چکے ہیں انٹرنیشنل ریفری ہیں میڈ چیئرمن کے فرائز انجام دے گے محمد علی ورلڈ چیمپین اور چج کے فرائز انجام دے گے خزراباد جن کا تعلق پاکستان آرمی سے انٹرنیشنل ریسلر ہیں جی اوپن کروایا گیا فائٹ کو براؤن میڈل دوسرا مقابلہ اس وقت ریڈ کاسٹو میں حرون جن کا تعلق پاکستان پولیس ورسز عبد الرحمان پیسیوٹی پیسیوٹی جا رہے ہیں حرون ریڈ کاسٹو میں پولیس کے وارننگ دی گئی ہے سینٹر ریفری کی طرف سے حرون کو کہ وہ کھیل کو جاری رکھیں پیچھے پیچھے نہ بھاگیں اٹیکنگ فائٹ کریں عبد الرحمان انٹرنیشنل ریسلن ہے پاکستان کے چیاسر میں سینئر نیشنل ریسلنگ چیمپنشپ ڈیفنس ہالسنگ آتھارٹی لاہور اور پاکستان ریسلنگ فریڈریشن کے اشتراک سے چیاسر میں سینئر نیشنل ریسلنگ چیمپنگ کے اس وقت براؤن میڈل کی فائٹیں جاری ہیں حرون جو کہ ریڈ کاسٹو میں پولیس کی نمائندگی کرتے ہوئے عبد الرحمان بلو کاسٹو میں پاکستان واپنا کی نمائندگی کرتے ہوئے براون میڈل کی فائٹ کے لیے ایک ڈھیڑمنٹ کا وقت کھتا چکا باقی ہے ڈھیڑمنٹ باقی ہے پرون میلڈل کی فائٹ کے لیے یہ فائٹ ہو رہی ہے حرون ہے ریڈ کاسٹو میں پاکستان پولیس کی نمائنگی کرتے ہوئے عبدالرحمن ہے پاکستان وابڈا کے بلو کاسٹو میں پیسیویٹی لگی ہوئی ہے جس کے دس سیکنڈ ابھی باقی ہے یہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ملے گا عبدالرحمن کو ملے گا یہ ٹیکنیکل پوائنٹ کیونکہ حرون پیسیو جا رہے ہیں اٹیک کر رہے ہیں عبدالرحمن ایک پوائنٹ ملے ہے عبدالرحمن کو پاکستان وابڈا کو ٹیکنیکل پوائنٹ ہے یہ پیسیو جا رہے تھے حرون ان کے خلاف ایک پوائنٹ دیا گیا ہے عبدالرحمن پاکستان وابڈا کو ایک پوائنٹ کی برتلی حاصل ہے پاکستان وابڈا کو برول میڈل کی فائٹ دو پوائنٹ ملیں گے عبدالرحمن کو دو پوائنٹ کے ساتھ پوائنٹس کی تعدادہ تین ہو چکی پاکستان وابڈا کے پوائنٹس کی تعدادہ تین ہو چکی آخری پچیس سیکنڈ کا کھیل باقی پہلے رون کا آپ کی سکنین پر ٹیم چلتا ہوا تین پوائنٹ ہیں عبدالرحمن براؤن بلو کاسٹوم پاکستان وابڈا کے سی فر پوائنٹ ہے حرون ریٹ کاسٹوم پاکستان پولیس کا دس سیکنڈ کا کھیل ابھی باقی ہے پہلے ہاف کا دس سیکنڈ کا کھیل باقی ہے پہلے رون کا تین پوائنٹ کی برتری حاصل ہے پاکستان وابڈا کے ریسلر پہلے رون اپنے اختتام کو پوائنٹ ہے پہلے رون کے اختتام پر حرون ریٹ کاسٹوم پولیس سیفر پوائنٹ عبدالرحمن پاکستان وابڈا بلو کاسٹوم تین پوائنٹ کے لیڈ لیڈتے ہوئے پاکستان وابڈا کی طرف سے براؤن میڈل کی فائٹ کرتے ہوئے عبدالرحمن اب تک تین پوائنٹ لے چکے ہیں تین سیکنڈ کی ریسل دی گئی ہے دونوں ریسلر کو امپائر نے کال کی ہے وسل سے وہ کار دی ہے دونوں ریسلر کو دوسرے رون کے لیے چیک کرتے ہوئے پسینہ وغیرہ جی دوسرا رون شروع ہوتا ہے تین پوائنٹ کے ساتھ برتری لیتے ہوئے عبدالرحمن بلو کاسٹوم پاکستان وابڈا حارون مسیح ریڈ کاسٹوم پولیس کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ براؤن میڈل کی فائٹ ہے سیونٹی نائن کیجی ایسی کلو گرام کی یہ فائٹ براؤن میڈل کے لیے جس کے لیے حارون پولیس کے ریسلر اور عبدالرحمن ہے بلو کاسٹم میں ملبوس پاکستان وابڈا کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک ایک کوئنٹ کیمتی ہے ٹرافی کے لیے ایک ایک پوئنٹ بہت ضروری ہے ٹرافی کے لیے تین پوئنٹ ہیں عبدالرحمن پاکستان وابڈا کے سیفر پوئنٹ ہیں حارون ریڈ کاسٹوم پولیس کا سمان نصیب صدر آزم قلات مار کے اس وقت تشریف آئے ہیں سٹی کی زیرت بنے ان کے ساتھ خالد محمود ہیں جو کہ جنرل سیکٹری ہیں پاکستان اولمپک ایسی اوسییشن کے محمد شفیق فینانس سیکٹری ہیں پاکستان اولمپک ایسی اوسییشن کے چودری محمد عرشہ ستار سینئر وائس پریزنٹ پاکستان ریسلنگ فیڈریشن محمد ریاض سیکٹری جنرل پاکستان ریسلنگ فیڈریشن فرید اللی فینال سیکٹری پاکستان ریسلنگ فیڈریشن چودری عبدال مبین قجر صاحب تشریف آئے ہیں پریزنٹ پاکستان ریسلنگ فیڈریشن اب اس وقت برون میڈر کی فائد چاری حارون مسیح ریڈ کاسٹوم میں پاکستان پولیس کی نمہندگی کرتے ہوئے عبدالرحمن بلو کاسٹوم میں پاکستان وابڈا کی نمہندگی کرتے ہوئے تین پوائنٹ کی لیلی لیتے ہوئے ابھی تک عبدالرحمن امپائن نے وارننگ دیا ہے ریفری نے کہ گیم کو جاری رکھیں گیم کو روکے مد برون میڈر کی فائد ہے انہاسی کلو گرام میں حارون مسیح ریڈ کاسٹوم میں پاکستان پولیس عبدالرحمن بلو کاسٹوم پاکستان وابڈا تین پوائنٹ لے چکے اب تک عبدالرحمن اپنی وابڈا کے لیے برون میڈر کے فائد کے لیے تین میڈر صفر پوائنٹ ہے حارون مسیح کا آخری پنتالیس سیکنڈ کا کھیل باقی دوسرے رون کا ایک پوائنٹ اور ملا ہے عبدالرحمن کو ٹیکنیکل پوائنٹ اس کو کہتے ہیں پیسی بیٹی کا ایک اور پوائنٹ ملا ہے عبدالرحمن کو عبدالرحمن کے پوائنٹ کی تعداد بڑھتے ہوئے چار ہو جوکے اس وقت آخری تھرٹی سیکنڈ کا کھیل رہ گیا ہے دوسرے رون کا عبدالرحمن چار پوائنٹ کے ساتھ آگے حارون مسیح اس وقت کوئی پوائنٹ حصل نہیں کر سکے اپنے پاکستان پولیس کے لیے 89 کلو گرام میں براؤن میڈل کی فائٹ کے آئی آخری پندرہ سیکنڈ آخری دس سیکنڈ کا کھیل باقی دوسرے رون کا چار پوائنٹ ہیں عبدالرحمن پاکستان وابدہ کے دو پوائنٹ اور ملیں گے عبدالرحمن کو عبدالرحمن کے پوائنٹ کے تعداد چھے دو اور ملیں گے آٹھ پوائنٹ کر چکے اس وقت اور دوسرا رونڈ اپنے اختتام کو پہنچا عبدالرحمن براؤن میڈل کی حق دہا ٹھہ رہے ہیں 89 کلو گرام میں پاکستان وابدہ کے عبدالرحمن براؤن میڈل کی حق دہا ٹھہ رہے ہیں انٹرنیشنل ریسل ہیں یہ 92 کئی جی میں اب براؤن میڈل کی فائٹ ہوگی 92 کلو گرام میں نومان جین کا تلق خیبر پختون خان سے ریڈ کاسٹوم ہے سیف اللہ خان نیازی بلو کاسٹوم ایچ ای سی کی نمائنگی کرتے ہوئے براؤن میڈل کی فائٹ لڑیں گے نومان کے ساتھ جین کا تلق خیبر پختون خان سے ریڈ کاسٹوم ہے ملبوس سینڈر ریفری کے فرائز انجام دیں گے تحسین احمد جو کہ پاکستان آرمی سے جن کا تلق پاکستان آرمی کے نیشنل چیمپئن ہے بغلہ دیش اور انڈرنیشیا سے پاکستان کے لیے میڈل لائے ہیں میڈ چیرمن محمد علی ورلڈ چیمپئن ہے ریسلنگ کے اور جج کے فرائز انجام دیتے ہوئے نیمت اللہ خان انٹرنیشنل ریسلر خیبر پختون خان کے ساتھ دو پوائنٹ ملیں گے سیف اللہ نیازی کو دو پوائنٹ اور ملیں گے چار پوائنٹ ہو چکے سیف اللہ نیازی کے دو پوائنٹ اور ملیں گے چھے پوائنٹ ہو چکے سیف اللہ نیازی کے دو اور ملیں گے آٹ پوائنٹ سیف اللہ نیازی دس پوائنٹ کے ساتھ برون میں دل کی حق دار ٹھہرے ہیں سیف اللہ خان ایازی ہائر ایڈوکیشن کمیشن سے اسی ایسی اگلا برانویں کلو گرام برانویں میڈل کی فائٹ کے لیے شویب خالب برڈ ریڈ کاسٹو میچی سی شویب خالب برڈ ریڈ کاسٹو میں پاکستان پنجاب کی نمینگی کر دوئے عادل راشد کے درمیان مقابلہ ہوگا پاکستان کے عادل راشد بلو کاسٹو میں ملبوز سینٹر ریفری ہیں انجم سویل جن کا تعلق پاکستان ریلوے سے میڈ چیرمین ہے محمد ادریس پاکستان آرمی کے ریسلر ہیں انٹرنیشنل ریفری ہیں انٹرنیشنل پلیئرز ہیں یہ ریسلنگ کے اور بارہ چیمپئن رہ چکے ہیں پاکستان آرمی کے میڈ چیرمین ہے نیمت اللہ خان جن کا تعلق خیبر پختون خان سے ہے بلو کاسٹو میں ملبوز پنجاب کی نمہندگی کرتے ہوئے عادل راشد بلو کاسٹو میں پاکستان آرمی کی نمہندگی کرتے ہوئے اس فائٹ کو سپروائز کرتے ہوئے انجم سویل جن کا تعلق پاکستان ریلوے سے ہم اپنے آنے والے موزل میں مانانے کرامی جناب خالد میں موساہب سیکٹری جنرل پاکستان اولمپک ایسیوسییشن حاجی محمد شفیق فینانس سیکٹری پاکستان اولمپک ایسیوسییشن جناب سمان نصیب صاحب پریزیڈنٹ آزم کلات مارکیر لاہور چودری عبدالمبین کجر صاحب پریزیڈنٹ پاکستان ریسلنگ فیڈیشن چودری محمد عرشت ستار سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان ریسلنگ فیڈیشن محمد ریاض سیکٹری جنرل پاکستان ریسلنگ فیڈیشن جناب فرید علی فینانس سیکٹری پاکستان ریسلنگ فیڈیشن ایک پوائنٹ ملے گا ایک پوائنٹ آدل کے کھاتے میں جائے گا پاکستان آرمی کے کھاتے جائے گا ایک پوائنٹ شویب خالبہ ریڈ کاسٹم میں ملبوس صبح پنچاب کی نمینگی کرتے ہوئے عبدالرشیق کے ساتھ پرون میڈر کی فائٹ کرتے ہوئے اس وقت 66 سینئر نیشنل ریسلنگ چیمپنشپ کی برون میڈر کی فائٹیں جاری ہیں ایک پوائنٹ اور ملے گا آدل راشید کو پاکستان آرمی کے کھاتے میں ایک پوائنٹ ہو جائے گا دو پوائنٹ لے چکی اب تک آدل راشید پاکستان آرمی کی طرف سے شویب خالبہ بڑ کے ساتھ شویب خالبہ برون میڈر کی فائٹ کرتے ہوئے بنوے کلو گرام کی یہ فائٹ ڈیفینس ہوسنگ ایتھارٹی لہار اور پاکستان ریسلنگ فریدرشن کے تعمل سے 66 سینئر نیشنل ریسلنگ چیمپنشپ کا انقاد دو پوائنٹ جائیں گے چار پوائنٹ ہو چکے پاکستان آرمی کے آدل راشید کے چار پوائنٹ کی ہے پاکستان ریسلنگ پاکستان اور پاکستان ریسلنگ لہار پاکستان آرمی کے خلاص پاکستان ریسلنگ زنگ دشاکر دو پوائنٹ اور ملے گی آدھر راشید پاکستان آرمی کو چھے پوائنٹ ہو چکے آدھر راشید کے چھے پوائنٹ بانوے کلو گرام کی فائٹ بران میڈر کی چھے پوائنٹ ہسن کر چکے ہیں پاکستان آرمی کے آدھر راشید جو اس وقت بلو کاسٹم میں ملبوس ہیں شویف خالد بڑھ جو کہ پاکستان پنجاب کی نمیدگی کرتے ہوئے بران میڈر کی فائٹ ہے بانوے کلو گرام میں پہلے راونڈ اپنے اختتام کو آپ کو پہلے راونڈ کے اختتام پر بتاتے چلیں کہ شویف خالد بڑھ پنجاب سیفر پوائنٹ آدھر راشید بلو کاسٹم پاکستان آرمی چھے پوائنٹ تیس سیکنڈ کی ریسٹ دی گئی ہے دونوں ریسلر کو تیس سیکنڈ کے بعد فائنل اور دوسرا راونڈ ہوگا تین منٹ کا بران میڈر کی فائٹ کے لیے جناب خالم ممو صاحب سیکٹری جنرل پاکستان الولمپک اسیوسییشن جناب حاجی محمد شفیق صاحب فینانس سیکٹری پاکستان الولمپک اسیوسییشن جناب چودری عبد المبین قجر صاحب پریزیڈنٹ پاکستان ریسلنگ فیڈیشن زمان نصیب صاحب پریزیڈنٹ آزم قلات مارکی لاہور چودری محمد عرشت ستار صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان ریسلنگ فیڈیشن جراب محمد ریاض سیکٹری جنرل پاکستان ریسلنگ فیڈیشن چناب فرید علی فینانس سیکٹری پاکستان ریسلنگ فیڈیشن اس وقت نائنٹی ٹو کیجی کی فائٹ جاری براؤن میڈل کے لیے چھے پوائنٹ ہیں پاکستان پاکستان آرمی کے آدھر راشید کے اور سیفر پوائنٹ ہے پاکستان پنجاب کے شویب خلو بھٹکا اس فائٹ کو سپروائز کرتے ہوئے انجم سویل جن کا تلق پاکستان ریلوے سے انٹرنیشنل ریسلر ہیں اس وقت میڈ چیئرمن کی ڈیوٹی فرائز انجام دیتے ہوئے محمد عدریز جن کا تلق پاکستان آرمی سے جن کا تلق پاکستان آرمی سے ایک پوائنٹ ملے گا عدر راشید کے پوائنٹ کی تعداد بڑھتے ہوئے سات ہو چکی اس وقت پوائنٹ کی تعداد عدر راشید جن کا تلق پاکستان آرمی سے پانمے کلوگرام کی یہ فائٹ ہے ایک پوائنٹ اور ملے گا عدر راشید کو آٹھ پوائنٹ ہو چکی عدر راشید پاکستان آرمی کے براؤن میڈر کی یہ فائٹ ہے پانمے کلوگرام میں آٹھ پوائنٹ ہو چکے آدھر راشتر کے سیفر پوائنٹ شویف خالبات ریٹ کاسٹوم پنچاب براوز میڈل کی فائٹ ایک ایک پوائنٹ بڑا قیمتی ہے اس وقت براوز میڈل کی فائٹ جا رہی ہے فائل پوائنٹ پر لے کر جا رہی ہے شویف خالبات چار دو پوائنٹ اور ملے ریٹ کو ایک پوائنٹ آدھر راشتر نو پوائنٹ ہے چھے پوائنٹ ہے شویف خالبات کے چھے پوائنٹ شویف خالبات شویف خالبات کے چھے پوائنٹ ہیں پراوز میڈل کی فائٹ اس وقت جا رہی بنوے کلو گرام میں شویف خالبات ریٹ کاسٹم ورسد آدھر راشت بلو کاسٹم پاکستان آرمی بنوے کلو گرام کی نائنٹی ٹو کیجی میں نائنٹی ٹو کیجی میں اس وقت بڑی شاندار مقابلہ بہت بڑا ٹاکرا بہت بڑا ٹاکرا چیسر دی سینیو نیشنل رسلنگ چیپنشیب برول میڈل کی فائٹ کے لیے آخری تیس سیکنڈ کا کھیل باکی آخری تیس سیکنڈ کا کھیل باکی دوسرا راند دوسرا اور فائنل راند ایک مائن ملے گا آدھر راشت پاکستان آرمی کے ریسلر کو نائنٹی ٹو کیجی بنوے کلو گرام کی یہ فائٹ بنوے کلو گرام کی فائٹ برول میڈل کے لیے چاری چیلنج کیا گیا ہے اس فیصلے کو اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے شویاب خالد بڑھ کے کچھ کی طرف سے پوائنٹس کے حصول کے لیے کہ دو پوائنٹ بنتے تھے شویاب خالد بڑھ کے پاکستان ریسلنگ فیڈریشن کی شراکت و بہمی تعاون سے ہونے والی سکسٹی سیکس ٹی اچھے نیشنل ریسلنگ چانپینشپ دو ہزار بائیس کی شاندار اختتامی تقریب میں خوش آمدید کہتی ہوں حاضرین اس تقریب کے مہمانے خصوصی کچھ ہی لمحوں میں تشریف لائیں گے جس کے بعد ہم تقریب کا باقاعدہ آغاز کریں گے آپ سے درخواست ہے کہ اپنی نشستوں پر بیٹھے رہیے معزز حاضرین اس تقریب کے مہمانے خصوصی لیفٹیننٹ جنرل سید عارف حسن ریٹائرڈ ہلال امتیاز ملٹری تشریف لا رہے ہیں بھرپور دالیوں سے استقبال کیجئے تقریب کے مہمانے خصوصی لیفٹیننٹ جنرل سید عارف حسن ریٹائرڈ ہلال امتیاز ملٹری تشریف لا چکے ہیں پاکستان ریسلنگ فیڈریشن کی جانب سے ہمارے مہمانے خصوصی کو بکے پیش کیا جا رہا ہے جی چیلنج کے بعد دھوالا کشتی کو سٹارٹ کیا گیا ہے پارا پوائنٹس ہیں پاکستان آرمی کے آدل راشد کے اور آٹھ پوائنٹ ہیں شویب خلط بڑھ کے اس طرح آدل راشد پاکستان آرمی کی طرف سے برانڈ میڈل کے حق دا ٹھہرے آدل راشد بنیاد مکابلہ شروع ہوئے چاہتے ہیں پاکستان سیاسر وی سینئر نیشنل رسلنگ چیمپنشیب کے فائنل مقابلے ٹویفٹی سیون کے جی میں تارک میمود ریڈ کاسٹیوں پاکسین آر بیورسے محمد بلال انٹرنیشنل رسلر کامن ویلتھ گیم کے برون میڈل انٹرنیشنل رسلر محمد بلال پاکسین واب لگ ساتھ ان کا تن لگ محمد اللی ویلڈ چیمپیون اس وقت فائت کو سپر وائز کارتے ہوئے فائنل فائت کو سپر وائز کارتے ہوئے پاکسین آرمی اور وابڈا کے درمیان 57 kg کی فائنل فائٹ محمد بلال انٹرنیشنل رسلر پاکسان کے چنون نے کامن ویلتھ گیم میں برون میڈل آسل کیا تھا پڑے اچھے طریقے سے بڑے شاندار طریقے سے اٹھیکنگ طریقے سے فائٹ کرتے ہوئے محمد بلال جن کا تلو پاکسین وابڈا سے بلو کاسٹم میں ملبوس تارکی میں مود ریٹ کاسٹم پاکسین آرمی سے جن کا تل لگ 57 kg کی پہلی فائنل فائٹ دیفنس دیفنس ساؤنسنگ آتھارٹی لاہور اور پاکستان ریسلنگ فرنڈیشن کے تاون سے اس وقت چیاسٹر وی سینئر نیشنل ریسلنگ چیمپنشیپ جو کہ ڈیاچے کے خوبصورت لاہور میں ہو رہی ہے فائنل فائٹ ہے تارکی میں مود ریٹ کاسٹیوم پاکسین آرمی محمد بلال بٹ بلو کاسٹیوم میں ملبوس پاکستان کے انٹرنیشنل ریسل جنہوں نے پاکستان کا جنڈا باہر کی دنیا میں بلند کیا پاکسین کے تھرانے بجوائے محمد بلال نے بڑا شاندہ رہز کیا فائنل کشتی کا محمد بلال نے دو پوائنٹ ملیں گے محمد بلال پاکستان وابڈا کے کھاتے میں دو پوائنٹ جائیں گے فائنل فائٹ ہے یہ ٹارکی میں مود ریڈ کاسٹیوم پاکستان آرمی محمد بلال بٹ بلو کاسٹیوم پاکستان وابڈا ملیں گے محمد بلال کے کھاتے میں جائیں گے وابڈا کے لئے دو پوائنٹ حاصل کی ہیں محمد بلال بڑھ لے پاتری پزشن میں نیچے بٹھائیں گے یہ نئے رولز کے مطابق نئے رولز کے مطابق نئے رولز کے مطابق جب پاتری پزشن میں رسر خود سے چاند بوجھ کا ارپاہی ری جاتا ہے تو اس کو اندر لاکر ایسے ہی نیچے بٹھائے جاتا ہے جی دو پوائنٹ ملے ہیں بلال بڑھ کو بھرپور کوشش میں بلال بڑھ کے پوائنٹ لیے جائیں اور اوپن کی وسل دی گئی ہے ریفری کی طرف سے دو پوائنٹ ہیں ابھی تک پاکسن وابٹا کے بلال بڑھ کے جو کہ بلو کاسٹیوم میں فائٹ کرتے ہوئے فیفری سیون کے دی کی فائنل فائٹ ریڈ کاسٹیوم میں بلبوس ٹارک میں مود پاکسن آرمی کی نمائدگی کرتے ہوئے اچھے کھیل کا مزاہرہ کرتے ہوئے بلال بڑھ انٹرنیشنل ریسلر ہیں دو پوائنٹ آئیں گے چار پوائنٹ ہو چکے محمد بلال بڑھ کے انٹرنیشنل ریسلر فال پوزیشن پر لے کر رہے ہیں بلال بڑھ اچھے کھیل کا مزاہرہ کرتے ہوئے اپنے اچھے کھیل کی وجہ سے جانے جاتے ہیں پورے پاکسان میں دو پوائنٹ ہو رہے ہیں بلال بڑھ کے خاتے میں چھ پوائنٹ ہو چکے اور دو پوائنٹ ملیں گے آٹ پوائنٹ دو اور ملیں گے مرے کھر پوائنٹ مرے کھنٹ ہو جائے موہمد بلال بڑھ فکستان رابڑ فکستان رابڑ ملے کھر دو پوائنٹ موہمد بلال بڑھ محمد بلال بڑھ محمد بلال بڑھ میرے کھر اس طرح محمد بلال نے وابڈہ کے لیے گولڈ میٹر آسل کیا تارک محمود پاکستان آرمی کی طرف سے سلور میٹر آسل کر سکے سوٹی سیون کچی میں محمد بلال فاتحہ قرار پائے ہیں وینر قرار پائے ہیں گولڈ میٹر آسل کیا وابڈہ کے لیے ستر کلو گرام کے فائنل فائد ہوگی محمد احمد بلو کاسٹ میں ملبوز ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے فائنل کو اس فائد کو سپروائز کریں گے محمد ادریز جن کا تعلق پاکستان آرمی سے انٹرنیشنل ریفری انٹرنیشنل ریسلر محمد ادریز احمد اس میچ کے میٹ شیر میں نے انجم سوہیل جو کہ پاکستان ریلوے کے نیشنل چیمپین بھی ہیں انٹرنیشنل ریسلر بھی ہیں اور محمد علی جج ہے جو کہ ورلڈ چیمپین ہے ریسلنگ ورلڈ چیمپین تو سکورر ہیں شیخ بشارت پاکستان آرمی اور ایچ ای سی کے ریسلر کے درمیان فائنل فائد ستر کلو گرام میں اکاش نیشنل چیمپین رہ چکے ہیں انٹرنیشنل ریسلر ہیں پاکستان آرمی سے بلون کرتے ہیں انٹرنیشنل ریسلر ہیں محمد اکاش پاکستان آرمی کی طرف سے کھلتے ہیں محمد احمد ایچ ای سی ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے اس فائنل فائیٹ کا حصہ ہے فائنل ستر کلو گرام ستر کلو گرام کی یہ فائیٹ ہے فائنل فائیٹ ہے دونوں ریسلر خاصی محنت کرتے ہوئے پوائنٹ لینے کے لیے فائنل فائیٹ ہے فائل پوڈیشن پر لے کر گئے ہیں فائل پوڈیشن پر لے گئے ہیں اکاش اکاش پاکستان چیمپین بن چکے ہیں پاکستان آرمی کے اکاش کاکا کے نام سے مشہور ہے یہ پاکستان آرمی کے لیے کلڈ میڈل حاصل کیا کلڈ میڈل حاصل کیا پاکستان آرمی کے لیے اکاش نے اس طرح یہ پہلے میڈل گیا ہے پاکستان آرمی کے کھاتے میں گول اب تک کے جو ویٹ کے مقابلے ہو چکے ہیں پہلا گول میڈل اکاش کی صورت میں حاصل کیا پاکستان آرمی نے ایک پہلا گول میڈل گیا ہے اکاش کی صورت میں پاکستان آرمی کے اکاش جنہوں نے گول میڈل لی ہے پاکستان آرمی کے لیے محمد احمد ایچ ایسی کے لیے سرور میں ڈھا سکے اب سیونٹی نائن کیجی ایسی کلو گرام میں فائٹ ہے فائنل حمزہ بٹ ریڈ کاسٹیوم پنچاب ویسے غلام غوث بلو کاسٹیوم پاکستان آرمی دونوں ریسلنس کا تعلق گجران والا کے شہر سے ہے پہلوانوں کے شہر سے تعلق ہے دونوں ریسلنس کا حمزہ بٹ ہیں اور ریڈ کاسٹیوم میں پنچاب کی نمائند کی کرتے ہوئے غلام غوث بلو کاسٹیوم میں پاکستان آرمی کی نمائند کی کرتے ہوئے بڑی اچھی فائٹ دیکھنے کے ملے گی بک فائنل بک فائد بک فائنل حمزہ بٹ ریڈ کاسٹیوم پنچاب غلام غوث بلو کاسٹیوم پاکستان آرمی انٹرنیشنل رسلہ غلام غوث اس سے پہلے یہ پاکستان وابڈا کی نمائند کی کرتے ہوئے گولڈ میٹل حاصل کر چکے ہیں پاکستان چیمپئن رہ چکے ہیں غلام غوث آج وہ کھلیں گے پاکستان آرمی کی طرف سے غلام غوث اناسی کلو گرام میں اس فائٹ کو سپرویز کر رہے ہیں انجم سوہیل انٹرنیشنل رسلر پاکستان ریلوے سے ان کا تلق ریلوے کے نیشنل چیمپئن میٹ شیرمن محمد عدریس جنہ کا تلق پاکستان آرمی سے انٹرنیشنل ریفری انٹرنیشنل رسلر اور نیشنل چیمپئن ہے پاکستان آرمی کی طرف سے میٹ شیرمن ہے محمد علی ورل چیمپئن ہے اور رسلنگ کے غلام غوث کی فائٹ حمزہ بٹ کے ساتھ اس وقت سٹیپ پر موجود لیفٹینیشنل لیفٹینیشنل عرف عرف حسن پریسیڈن پاکستان آرمی کی ایسیوسییشن خالم محمد جنہ سیکرٹری پاکستان آرمی کی ایسیوسییشن حاجی محمد شفیق فنان سیکرٹری پاکستان آرمی کی ایسیوسیشن دو پوائنٹ ملیں گے غلام غوث کو غریفری کا اشارہ دو پوائنٹ غلام غوث غلام غوث کو دو پوائنٹ ملے ہیں شہدری عبدالموبین گجھر پریسیڈن پاکستان آرمی فردیشن شہدری محمد ارشد ستار سینیر وائس پریسیڈن پاکستان آرمی فردیشن محمد ریاض جینرل سیکرٹری پاکستان آرمی فردیشن فرید علی فرنان سیکرٹری پاکستان آرمی فردیشن زمان نصیر صدر آزم قلات مار کے شاہی دنگل جنہوں نے کامیاب شاہی دنگل کروایا تھا یوسف پیالوان سابن والا شاہد پیالوان کھویالا دیسی کشتی کے شیر پنجاب دو پوائنٹ ملے ہیں غلام غوث کو دو پوائنٹ گئے ہیں دو پوائنٹ ملے ہیں غلام غوث کو دو صفر کا مقابلہ اب تک جاری اناسی کلو گرام کی یہ فائنل فائٹ ہمزہ بٹ ریڈ کاسٹیوم پنجاب کی نمائندگی کرتے ہوئے غلام غوث بلو کاسٹیوم پاکس این آرمی کی نمائندگی کرتے ہوئے اس وقت دو پوائنٹ لے چکے ہیں غلام غوث ایک منٹ چالیس سیکنڈ کا کھیل ہو چکا ہے پہلے راؤنڈ کا ابھی تک دو پوائنٹ ملے ہیں پاکس این آرمی کے غلام غوث کو آخری منٹ کا کھیل جاری پہلے ہاف کا ابھی تک دو پوائنٹ حضر کر چکے غلام غوث پاکس این آرمی کے لیے فائنل فائٹ ہے اناسی کلو گرام میں ہمزہ بٹ ریڈ کاسٹیوم پنجاب ورسل غلام غوث بلو کاسٹیوم پاکس این آرمی ایک ایک پوائنٹ بڑا خیمتی ہے دونوں ریسلرز کے لیے ایک ایک پوائنٹ بگ ٹاکرا بگ فائٹ بگ باوٹ اناسی کلو گرام کی فائنل فائٹ دونوں ریسلر گجرانوالا کے شہر سین کا تعلق ہے مشہور ہے پہلوانوں کا شہر گجرانوالا دونوں ریسلرز گجرانوالا سے حمزہ بٹ ریڈ کاسٹیوم پنجاب ورسل غلام غوث بلو کاسٹیوم پاکستان آرمی ایک پوائنٹ ملے گا غلام غوث کو نہیں پانچ سیکنڈ واقعی ہیں پہلے رون کا اور پہلا رون اپنے اختتام کو پہنچا پہلے رون کے اختتام پڑا کو پوائنٹ ٹیبل پر لیا چلتے بتاتی ہیں آپ کو حمزہ بٹ ریڈ کاسٹیوم پنجاب صیفر غلام غوث بلو کاسٹیوم پاکستان آرمی دو پوائنٹ ابھی تیس منٹ کی رشتی گئی ہے تیس منٹ کے بعد دوسرا رون شروع ہوگا ہمارے کلوگرام میں ورسل انام بات ہمارے کار گیا ہے دونوں رسل کو ریفری کی طرح سے وسل دی گئی ہے دونوں ریسلر کے وہ آج ہیں تھرٹی سیکنڈ آپ کے پورے ہوئے چاہتے ہیں دوسرا راؤنڈ ہے اور فائنل راؤنڈ ہے آخری راؤنڈ ہے 89 کلوگرام کا دو پوائنٹ کی بڑتری حاصل ہے پاکسن آرمی کے ریسلر غلام غوث کو جو کہ پاکسن آرمی کی نمہندگی کر رہے ہیں اس وقت دو پوائنٹ ہے غلام غوث کے صفر پوائنٹ ہے حمزہ بٹ جن کا تعلق پنجاب سے امپائر وارننگ دے رہے ہیں ہمزہ بٹ کو دو پوائنٹ کی بڑتری حاصل ہے غلام غوث پاکسن آرمی کے ریسلرز کو بڑا تغڑا فائنل بڑی تغڑا ٹاکڑا بک ٹاکڑا بک فائٹ پاکسن آرمی ورسل پنجاب دو پوائنٹ ملے ہیں غلام غوث کو چور پوائنٹ ہو چکے غلام غوث پاکسن آرمی کے چور پوائنٹ ہو چکے غلام غوث کے صفر پوائنٹ ہے حمزہ بٹ پنجاب کا اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلے کہ ستر کلو گرام میں پاکسن آرمی کے اکاش نے گھوڑ ناصل کیا تھا پاکسن آرمی کے لیے ابھی اناسی کلو گرام کی یہ حمزہ بٹریٹ کاسٹیوم پنجاب غلام غوث پلو کاسٹیوم پاکسن آرمی ابھی تک چار پوائنٹ حاصل کر چکے ہیں غلام غوث فائنل فائٹ ہے یہ اناسی کلو گرام میں آج کیا بڑا تقڑا مقابلہ ہے آج کیا بڑا مقابلہ ہے بڑی فائٹ ہے بگ فائٹ ہے بگ بگ فائٹ اچھی مومنٹ بناتے ہوئے وہ لام غوث پاکسن آرمی کے لیے چار پوائنٹ لے چکے اب تک فائنل مقابلہ ہے فائنل فائٹ ہے وہ لام غوث ایک منٹ کا کھیل باقی رہ گیا ہے فائنل اینڈ دوسرے دون کا اب تک چار پوائنٹ کی بڑتری حاصل ہے غلام غوث کو دو پوائنٹ اور ملیں گے چھے پوائنٹ ہو چکے اچھی مومنٹ تھی ابھی کھلی ڈالتے ہوئے چھے پوائنٹ ہے پاکسن آرمی کے غلام غوث کے صفر پوائنٹ ہے پنجاب کی حمزہ بٹکا آخری چالیس سیکنڈ کا کھیل باقی دوسرے لون کا آخری تیس سیکنڈ کا آخری تیس سیکنڈ کا کھیل آخری پچیس سیکنڈ کا کھیل باکی دو پوائنٹ چاہیں گے غلام غوث کے خاتے میں آٹھ پوائنٹ ہو چکے غلام غوث آخری پندرہ سیکنڈ کا کھیل باقی دوسرے ہاف کا دوسرے لون کا آخری پندرہ سیکنڈ کا رون ہے آٹھ پوائنٹ ہے غلام غوث پاکسن آرمی کے صفر پوائنٹ ہے پنجاب کے حمزہ بٹکا ریڈ کاسٹم میں ملبوس اچھی فائٹ کا مزارہ کیا تھا ایک پوائنٹ ملے گا غلام غوث کو نو پوائنٹ ہو چکے غلام غوث کے نو پوائنٹ ہے غلام غوث کے اس طرح یہ فائنل بھی پاکسن آرمی کے نام رہا پاکسن چیمپئن غلام غوث آرمی کی طرف سے اس سے پہلے یہ پاکسن غوبرہ کی نمیدگی کرتے ہوئے گولڈ میڈل حاصل کر چکے ہیں پاکسن غوبرہ کے لیے آج انہوں نے پاکسن آرمی کے لیے گولڈ میڈل حاصل کیا ہے حمزہ بٹ پنجاب کے لیے سلور میڈل حاصل کیا ہے غلام غوث نے گولڈ حاصل کی ہے پاکسن آرمی کے لیے بڑا اچھا بڑا بڑا تکڑا ٹاکڑا تھا بڑا تکڑا مقابلہ تھا حمزہ بڑا غلام غوث جی آج کا بڑا ٹاکڑا دانوے کلو گرام میں جن کا تعلق پاکسن ریلوے سے محمد اینام پڑ جو کہ ورلڈ چیمپئن ہے کامن ویلڈ گیم دوزار دس کے گولڈ میلڈ ہیں دھلی میں دوزار اٹھارہ میں گولڈ میڈل حاصل کیا ہے اسٹیلیا کامن ویلڈ گیمیں دوزار بیس میں سلور میڈل حاصل کیا ہے انگلینڈ میں پاکستان کے لیے رسل پاکستان ہے شریف پاکستان ہے رسل پاکستان شریف پاکستان پرائیڈ آف پرفارمنس رسلین سدارتی آوارڈ یافتہ پرائیڈ آف پرفارمنس ہے یہ پاکستان کا تاج ہیں سرکعہ پاکستان کی شان ہے یہ جنہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام رشن گیا ورلڈ چیمپئن ہے ورلڈ چیمپئن ہے پاکستان کے لیے دو گول میڈل آ چکے ورلڈ سے بیچ ریسلنگ کے کھیل کو رکا گیا ہے امپائر وارننگ دیں گے ہیدر علی بٹ کو سینٹر ریفلی ہیں تحسین احمد جن کا تلق پاکستان آرمی سے آرمی کے نیشنل چیمپئن انٹر نیشنل ریسلر ہیں جنہوں نے انڈونیشیا سے پاکستان کے لیے بنگلہ دیش سے بنگلہ دیش میں پاکستان کے لیے انہوں نے سیلور میڈل حاصل کیا تھا آج اس فائٹ کو سپروائز کرتے ہوئے ہیدر علی بٹ ریڈ کاسٹوم ریلوے ورسل محمد اینام بٹ ورلڈ چیمپئن کامن ویلڈ گیم کے گول میڈل دوست میں پاکستان شیر پاکستان فائنل میں چاہ رہا ہے ہیدر علی بٹ ریڈ کاسٹوم پاکستان ریلوے کی نمائنگی کر رہے ہیں اینام بٹ جن کا کوئی سانی نہیں ہے کسی طور کے متعاہی نہیں پاکستان وابڈا کی طرف سے کھیلتے ہیں پلو کاسٹن میں ملبوس ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا کامن ویلڈ گیم دوہزار دس دیلی کے گول میڈلس ہیں کامن ویلڈ گیم دوہزار اٹھارہ سٹیلیا کے گول میڈلس ہیں دوہزار بھائی ریسیٹلی انگلینڈ سے سیلور میڈل حاصل کیا پاکستان کے لیے روشن میں پاکستان کا ٹائٹل روشن شیرے پاکستان کا ٹائٹل سیدارتی ایوارڈ یافتہ پرائیڈ او پرفارمنس ریسلن ہے پاکستان کا مان ہے پاکستان کی شان ہے محمد اینام بٹ جو آج فائنل فائیڈ کر رہے ہیں ہیدر علی بٹ جن کا تلق پاکستان ریلوے کے ساتھ سیاسٹھویں سینئر نیشنل ریسلنگ چیمپنشیپ جو اس وقت دی ایچے کے خوبصورہ سپورٹس حال میں جاری فائنل فائیڈ بنوے کلوگرام میں ہیدر علی بٹ ریڈ کاسٹیوں ریلوے ورسل محمد اینام بٹ بلو کاسٹیوں وابڈا ایک منٹ چاریس سیکنڈ کی فائیڈ میں بھی تا کوئی ریسل پوائنٹ حسل نہیں کر سکا بڑا شاندار مقابلہ بڑا طرح مقابلہ فائنل فائیڈ ایک پوائنٹ ملا ہے محمد اینام بٹ کو تیکنیکل پوائنٹ تیکنیکل پوائنٹ ملا ہے محمد اینام بٹ کو ایک پوائنٹ ہو چکا محمد اینام بٹ کا دو پوائنٹ اور اصل گے محمد اینام بٹ نے تین پوائنٹ ہو چکے محمد اینام بٹ کے اوپن کریں گے اوپن کی وسل دی ہے ہیڈر علی بٹ ورسل محمد اینام بٹ دونوں پاکستان کے شہر پیلوانوں کے شہر کچھراوالا سے ہیڈر علی بٹ اور محمد اینام بٹ ورڈ چیمپئن ہیڈر علی بٹ بھی اسلامی گیم ترکی میں پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں انٹرنیشنل ریسل ہیں دونوں پاکستان کی جو پیلوانی اس میں اپنا کوئی سانی نہیں رکھنے اینام بٹ پاکستان کی طریقے بڑے کامیاب ریسلر ہیں محمد اینام بٹ جنہوں نے بہت مرتبہ پاکستان کا جنڈا فضا میں بلند کر گیا اور پاکستان کا ترانہ بجوایا دوسرے ملکوں میں بڑی شان کی بات ہے بڑی آنر کی بات ہے پاکستان کے لیے کہ محمد اینام بٹ ورڈ چیمپئن ہے اس وقت پاکستان کا مانہ پہلے رونڈ کے اختتام پر تین پوائنٹ ہے محمد اینام بٹ پاکستان بابڈا کے سیفر پوائنٹ ہے ہیدر علی بٹ پاکستان ریلوے کا بہت بڑا ٹاکرہ بہت بڑی فائٹ بڑی فائٹ بڑی ٹاکرہ محمد اینام بٹ ورڈ چیمپئن ہے ہیدر علی بٹ تین پوائنٹ ہے ہیدر علی بٹ پاکستان ہیدر علی بٹ ریڈ کاسٹیوم پاکستان ریلوے ورسل محمد اینام بٹ ورڈ چیمپئن بلو کاسٹیوم پاکستان وابڈا اب تک تین پوائنٹ کی لیڈ حاصل ہے محمد اینام بٹ کو جو کہ پاکستان وابڈا کی طرف سے کھیر رہے ہیں مہت عدد بار پاکستان وابڈا کے نیشن چیمپئن ہے جی اس فائٹ کو سپروائز کر رہے ہیں تحسین جن کا تلق پاکستان آرمی سے میٹ چیرمین ہے محمد ادری جن کا تلق پاکستان آرمی سے اور جج ہے انجم سویل جن کا تلق پاکستان ریلوے سے ہیدر علی بٹ جن کا تلق پاکستان ریلوے سے اور محمد اینام بٹ ورڈ چیمپئن جن کا تلق پاکستان وابڈا سے بلو کاسٹوں میں اس وقت تین پوائنٹ کی لیوے فائنل فائٹ ہے یہ ستا دنوے کلو گرام کی بڑا شاندار ٹھاکرا بڑی شاندار فائٹ دونوں کا تلق گجنا والا پیلوانوں کے شائر گجنا والے سے ہے اور دونوں کی برادری بٹ ہیں ہیدر علی بٹ ورسل محمد اینام بٹ تین پوائنٹ کی لیوے محمد اینام بٹ فائنل فائٹ نائنٹی چو کے جی میں سکتی 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 سینئر نیشنل ریسلنگ چیمپئنشپ جو کے دی اچھے کے خوبصورت ہار لاہور میں اس وقت جاری فائنل فائٹ ہو رہی ہے پانوے کلو گرام میں ہیدر علی بٹ ریڈ کاسٹیوم ریلوے ورسل محمد اینام بٹ بلو کاسٹیوم پاکستان وابڈا تین پوائنٹ کی لیوے لیوے لیتے ہوئی محمد اینام بٹ بڑا اچھا بڑا تغڑا مقابلہ چاری ہے اس وقت محمد اینام بٹ اور ہیدر علی بٹ کے درمیان جی پانوے کلو گرام کی یہ بہت بڑی فائٹ بھیک مقابلہ بھیک فائٹ بڑا تغڑا مقابلہ بڑا تغڑا چھے سڑی نیشنل ریسلنگ چپ شپ کا تغڑا مقابلہ تغڑی فائٹ دو پوائنٹ ملیں گے اینام بٹ کو پانچ پوائنٹ ہو چکے محمد اینام بٹ پاکسان وابڈا محمد اینام بٹ اس وقت پانچ پوائنٹ لیے ہوئے آخری چالیس سیکنڈ کا خیل رہ گیا ہے دوسرے لاؤنڈ کا آخری تھرٹی فائف سیکنڈ کا خیل باقی پانچ پوائنٹ ہے محمد اینام بٹ ورلڈ چیمپئن کے پاکسان وابڈا کے محمد اینام بٹ ہیدر لی بٹ نے بڑی اچھی فائٹ کی بڑا شاندار مقابلہ تھا جو کہ اینام بٹ نے بن کیا اور وابڈا کے لیے گولڈ میڈل حاصل کیا ہے بڑا شاندار مقابلہ تھا بڑا تغرا مقابلہ تھا بڑا پیگ 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 فائنل فائٹ نے ہیدر لی بٹ ورسل محمد اینام بٹ دونوں رسل پیلوانوں کے شہر کچھنا والا سے یہ فائنل فائٹ اینام بٹ نے اپنے نام کی ہے ہیدر علی بٹ جو کہ سیلور میڈل کے حکتہ ٹھہرے ہیں ریلوے کی طرف سے محمد اینام بٹ ہمیشہ کی طرح چہسہڑ میں چہسہڑ میں چہسہڑ میں سین cayر رسلنج شہشیٹ کے دوسرے دن کی آخری روز کی آج کی آخری فائڈ ایک سو پچیس کلو گرام میں شہوار طاہر جن کے والد بھی ریسلر ہیں جن کے دونوں بھائی بھی ریسلر ہیں شہوار طاہر پاکستان ریلوے سے کھیلتے ہیں ایما طاہر پاکستان واپنا کی طرف سے کھیلتے ہیں اور شریف طاہر جو ہیں وہ ایچ ای سی کی طرف سے کھیلتے ہیں جنہوں نے حالی میں سلور میٹل حاصل کیا ہے کامن ویلت گیم انگلینڈ سے پاکستان کے لیے سلور میٹل لے کے ہیں یہ ان کے بھائی ہیں شہوار طاہر ریڈ کاسٹو میں ملبوس ہیں زمان انور جانی جو سلور میٹل لے کر رہے ہیں پاکستان کے لیے کامن ویلت گیم دو ہزار بائیس انگلینڈ سے آج کی چھے سٹھویں سینئر اور نیشنل ریسلنگ چیمپیشپ کا آخری مقابلہ ایک پوائنٹ ملے گا زمان انور چانی کو زمان انور ایک پوائنٹ شہوار طاہر سیفر پوائنٹ پاکستان ریلوے کی نمائند کی کرتے ہوئے شہوار طاہر زمان انور پاکستان بابڈا کی طرف سے بھلو کاسٹو میں ملبوس ایک سو پچیس کلو گرام کی فائنل فائٹ چھے سنویں سینئر نیشنل ریسلنگ چیمپیشپ کا آخری روز آخری روز کی آخری فائٹ دیفنس روسنگ اتھارٹی لاہور اور پاکستان ریسلنگ فردرشن کے تعاون سے انہیں احقاد کیا گیا تھا ڈھی آچے کے خوبصورت سپورس حال لاہور میں اس وقت آج کے دن کی آخری فائٹ شریف طاہر ویسے زمان انور جن کا تعلق پاکستان بابڈا سے ایک سو پچیس کلو گرام کی فائٹ شہوار طاہر اور زمان انور ایک ایک پوائنٹ کے لیے اچھی مومنٹ بناتے ہوئے ایک ایک پوائنٹ بڑا ضروری ہے کیونکہ فائنل فائٹ ہے ایک ایک پوائنٹ بہت ضروری ہے پھر ہیوی ریسلرز کے درمیان یہ فائنل مقابلہ ایک سو پچیس کلو کٹیگری کی ایک سو پچیس کلو گرام کی کٹیگری کے ہیوی ویٹ ہیوی ریسلرز کے درمیان ہیوی فائٹ ایک پوائنٹ اب تک انور زمان انور جانی جوڑ چکے اپنے کھاتے میں ایک منٹ اور دس سیکنڈ کا کھیل پہلے راؤنڈ کا بھی باقی ہے دیکھتے ہیں کسمت کس کس کا ساتھ دیتی ہے پاکستان ریلوے یا پاکستان وابڈا ایک پوائنٹ ابھی تک حاصل کیا ہے زمان انور پاکستان وابڈا کے لیسلرز میں اور شیوار تاہر پاکستان ریلوے کی نمائند کی کرتے ہوئے ایک سو پچیس کلو گرام کیٹیگری میں فائنل فائٹ ہے یہ تو پوائنٹ ملیں گے زمان انور جانی کو تین پوائنٹ ہو چکے زمان انور جانی کے تین پوائنٹ ہو چکے ریفری کی ویسل اوپن کروایا ہے دونے ریسلرز کو نیوڈل کروایا ہے فائٹ دوبارہ شروع کروایا ہے تین سیکنڈ کا دو دو رون ہوتے ہیں ہر فائٹ کے یہ ایک سو پچیس کلو گرام ہیوی ویڑ ہیوی ریسلرز کے درمیان بھیک ٹاکلا بڑا مقابلہ جو اس وقت دی آچے کے سپورٹس کمبلیکس میں جاری فائنل فائٹ ہے شہوار طاہر ریڈ کاسٹم پاکستان ریلوے ویسل زمان انور بلو کاسٹم پاکستان وابڈا تین پوائنٹ حاصل کر چکے ہیں اب تک زمان انور پاکستان وابڈا کے لیے اس فائنل فائٹ کے لیے تین پوائنٹ قیمتی تین پوائنٹ لیے ہیں زمان انور نے دو پوائنٹ اور جائیں گے زمان انور کے خاتے میں اس طرح پہلا راؤن اختتام پذیر ہوا پہلے راؤن کی اختتام پر شہوار طاہر صفر زمان انور پانچ پوائنٹ پاکستان وابڈا کے لیے جو کہ تین سیکنڈ کی بریک ہے تین سیکنڈ کی بریک کے بعد دوسرا اور آخری فائنل راؤن ہوگا ان دنوں کے بیچ میں ایک سپچیس کلو گرام کی ویٹ کٹگری میں ہیوی ویٹ ہیوی ریسلر ہیوی فائٹ ڈیفنس 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 ہوسنگ اتھارٹی لاہور اور پاکستان ریسلنگ فیڈریشن کے سیرے احتمام ڈی ایچ اے کے خوبصورے سپورٹس کمپلیکس حال میں چھا سڑویں سینئر نیشنل ریسلنگ چیمپنشپ کا آخری ٹاکرہ آخری مقابلہ ہیوی ویٹ ریسلر ہیوی فائٹ بیگ ریسلر بیگ فائٹ بیگ ٹاکرہ شہوار تاہر ریڈ کاسٹیوم ریلوے ورسل سمان انور بیلو کاسٹیوم پاکستان وابڈا اب تک پانچ پوائنٹ حصل کر چکے ہیں سمان انور پاکستان وابڈا کے لیے بڑے قیمتی پوائنٹس ہیں یہ پانچ شہوار تاہر اس وقت کوئی پوائنٹ حصل نہیں کر سکے پاکستان ریلوے کی طرف سے یہ بڑا ٹاکرہ ہے بڑی فائٹ ہے سمان انور جو کہ پاکستان وابڈا سے پہلے بھی پاکستان چیمپئن ہے شہوار تاہر فائنل کی فائل کرتے ہوئے سمان انور جانی کے ساتھ سمان انور جانی پہلے بھی پاکستان چیمپئن ہے انٹرنیشنل ریسلر ہیں ابھی حال ہی میں انہوں نے کامل ویلت گیم انگلینڈ تھے پاکستان کے لیے سیلور میٹر حصل کیا ہے پانچ پوائنٹ کی لیڈ دیئے ہوئے شہوار تاہر کو آج کا آخری اور فائنل ٹاکرہ ہیوی ویڈ ریسلرز ہیوی ویڈ فائٹ بیگ ریسلر بیگ فائٹ بھڑا ٹاکر آج کا شہوار تاہر ریڈ کاسٹوم ریلوے ورسز دو پوائنٹ ملیں گے زمان انور کو سات پوائنٹ ہو چکے سات پوائنٹ ہو چکے اس وقت زمان انور جانی پاکستان وابڑا گے اور سی فر پوائنٹ ہے شہوار تاہر ریلوے آخری ایک منور تیس سیکنڈ کا کھیل باقی دوسرے راہنڈ کا ایک منور تیس سیکنڈ کا کھیل باقی سات پوائنٹ ہے زمان انور جانی پاکستان وابڑا کے اور سی فر پوائنٹ ہے شریف تاہر شہوار تاہر ریڈ کاسٹوم ریلوے دو پوائنٹ اور آئیں گے زمان انور جانی کے خاتے میں نو سی فر کا مقابلہ ہے بہت اچھی ایفر کرتے ہوئے زمان جانی پاکستان وابڑا کے لیے کھیمتی پوائنٹ ایک پوائنٹ چاہیے دس سیفر کے لیڈ سے یہ فائٹ جیتے ہیں کہ آخری پنتالی سیکنڈ کا کھیل باقی دوسرے راہنڈ کا آخری تیس سیکنڈ رہ گئے ہیں دوسرے راہنڈ کو نو پوائنٹ ہے زمان انور جانی پاکستان وابڑا سیفر پوائنٹ ہے شریف شیوار طاہر پاکستان ریلوے بڑا شاندار ٹھاکرا بڑا شاندار مقابلہ چھاسنوی سینئر نیشنل رسلنگ چیمپنشپ کا آج آخری روز آخری روز کی آخری فائٹ یہ زمان انور جانی دھارہ صفر سے مقابلہ چیت چکے ہیں اس وقت بڑا طغرہ مقابلہ تھا ہیوی ویڈ ریسلس سے دونوں اور بڑی شاندار فائٹ کا مظاہرہ کیا زمان انور گرل میڈر لے چکے پاکستان وابڑا کے لیے اور سیفر پیٹل حاصل کیا ہے شیوار طاہر نے پاکستان ریلوے کے لیے چھاسر میں سینئر نیشنل رسلنگ چیمپنشپ جو کہ ڈی ایچ اے لاہور کے خوبصورت سپورٹس حال میں منحق ہوا چھاسر بھی سینئر نیشنل رسلنگ چیمپنشپ آپ نے اختتام پہ پہنچی ہے بڑی شاندار مقابلے بڑی شاندار چیمپنشپ دیکھنے کو ملی ہے ہمارے شائکین کو زمان انوجانی سٹیج پر گئے ہیں مبارک باد لینے کے لیے ہمارے مہمانانے گھرامی سے چھے ابھی پریز دیسٹیبیشن ہوگی چھاسر میں سینئر نیشنل رسلنگ چیمپنشپ کی دس ویٹ کٹیگری میں ستاون کے جی اکاستر کے جی سکسٹی فائف کیجی ستر کیجی چھہتر کیجی چھاسی کیجی پانچ دلچسپ اور کانٹر بنوے کیجی ستانوے کیجی اور ایک سب پچیس کیجی کے رسلر کے وینر وینر رسلر کے درمیان میڈل سقسیم کیے جائیں گے اور ٹرافی دی جائے گی ویننگ رنر تھرڈ ٹرافی دی جائے گی پہلی پوزیشن آسل کی ستاون کے جی میں محمد بلال وابڈا دوسری تارک محمود پاکسین آرمی آمیش سابر علی نے چوتھی پوزیشنل کی سکسٹی ون کے جی اکاڑ کلوگرام میں محسنلی وابڈا نے پہلی اینا میں یہاں بتاتی چلوں آج ہمارے درمیان موجود ہیں کھیلوں کی دنیا کے چمک تیز ستارے جناب غلام بشیر صاحب جنہوں نے ورلڈ شوٹنگ چیمپینشپ میں پاکستان کے لیے پہلا برونز میڈل جیتا جناب شفیق چشتی صاحب آپ کبڑڈی کے ورلڈ شیمپین ہیں جناب زہیب رشید صاحب آپ نے ایزیان باکسنگ دو ہزار بائیس میں برونز میڈل حاصل کیا جناب نو برچ صاحب آپ نے کومن ویلک کیمز میں ویٹ لفٹنگ کرتے ہوئے پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتا موزز حضرات کل سے جاری سینئر نیشنل رسلنگ چیمپینشپ کے زبردست اور کانٹے دار مقابلوں کا سلسلہ اختتام پذیر ہو چکا ہے امید ہے آپ ان مقابلوں سے خوب لطف اندوز ہوئے ہوں گے ان مقابلوں میں پاکستان بھر سے کل دس ٹیموں نے بڑے جوش و جذبے کے ساتھ حصہ لیا ان ٹیموں میں چار صوبائی اور پانچ محکمانہ ٹیموں پاکستان آرمی، پولیس، ریلوے، وابڈا اور ایچی سی کے ساتھ ساتھ فیڈرل ایریا اسلام آباد کی ٹیمیں شامل ہیں اس چیمپینشپ میں سو ریسلرز نے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا اور ہمیں ریسلنگ کے بہترین داؤ پیج دیکھنے کو ملے موزز حاضرین اب ہم اپنے مہمان خصوصی کی اجازت سے نتائج اور تقسیم انعامات کی تقریب کا آغاز کریں گے سر میوی پروسید شکریہ سر تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرنے کے لیے تشریف لائیں گے خطیب محمد ریاض تلاوت کلام پاک کے لیے توجہ فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم انفسهم واموالهم بان لهم الجنة تا یقاتلون فی سبیل اللہ یقاتلون فی سبیل اللہ تا یقاتلون ویقتلون وعداً علیه حقاً فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفا بعده من اللہ فاستبشروا ببيعكم سبیل اللہ اللہ العظیم بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانے اور ان کے مال اس بات کے بدلے خرید لیے ہیں کہ جنت انہی کی ہے وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں یہ ایک سچا وعدہ ہے جس کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے تورات اور انجیل میں بھی لی ہے اور قرآن مجید میں بھی اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ اپنے اہد کو پورا کرنے والا ہو لہذا اپنے اس سودے پر خوشی مناؤ جو تم نے اللہ سے کر لیا ہے اور یہی بڑی زبردست کامیابی ہے سچ فرمایا اللہ رب العزت نے جو بڑی عزمتوں کا مالک ہے جزاک اللہ حاضرین اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالی نے اس ملک کے نوجوانوں کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے اور ڈی اچے لاہور کا عزم اور کاوشیں اس بات پر مرکوز ہیں کہ پاکستان کے عوام کو نہ صرف بین الاقوامی میار کے پلیٹ فارمز پراہم کرے بلکہ چھپے ہوئے ٹیلنٹ کو دنیا کے سامنے لے کر آئے اور ہم پر امید ہیں کہ اس چیمپینشپ میں جو بہترین ریسلرز میڈلز جیتنے میں کامیاب رہے وہ مستقبل میں بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی بہتر سے بہترین انداز میں نمائندگی کریں گے اور بے شمار عزازات اپنے وطن عزیز کے نام کریں گے معزز حاضرین یکے بعد دیگرے قومی سطح کے کھیلوں کے ساتھ بڑے ایونٹس کی میزبانی ڈی اچے لاہور کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے جو نہ صرف ڈی اچے لاہور کے عزم کی اکاسی کرتی ہے بلکہ پاکستان کو اتنے بڑے پیمانے پر کھیلوں کے فروغ اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے سوفٹ ایمیج کو اُبھارنے میں ڈی اچے لاہور کے قلیدی کردار کو بھی نمائع کرتی ہے اس کے لیے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ڈی اچے لاہور کی انتظامیاں سپورٹس برانچ اور خصوصاً ایڈمنیسٹریٹر ڈی اچے لاہور بریگیڈیر وحید گل ستی ستارہ ایمتیاز ملیٹری جن کی سرپرستی میں ڈی اچے نے قومی سطح کے کھیلوں کے ایونٹس کی میزبانی کی سر ہم آپ کو کھیلوں کی پذیرائی کے لیے بھرپور کاوشوں اور انتھک محنت پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اس چیمپینشپ کے تمام شرکہ پاکستان ریسلنگ فیڈریشن مہمانے خصوصی ڈی اچے کمیونٹی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے تمام شائقین سپانسرز اور خاص طور پر میڈیا پارٹنر فاسٹ سپورٹس کا جو ریسلنگ چیمپینشپ کو براہ راست نشر کر رہا ہے چیمپینشپ حاضرین بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے بسمی نیشنل ریسلنگ چیمپینشپ منقد کروائی اور اس کے ساتھ ساتھ میں پاکستان اولمپک اسوسییشن کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ڈی ایچ اے لہور کو پاکستان ریسلنگ فڈریشن کی ریکمینڈیشن دی میں سمجھتا ہوں کہ جیسے انتظامات ڈی ایچ اے لہور نے کیے ہیں یہاں پہ آپ وینیو دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے وینیو کو ڈیکوریٹ کیا ہے اور الحمدللہ کہ کم از کم دو چینل یہاں پہ مقابلوں کو لائف دخوا رہے تھے اور اس کے علاوہ فیس بک پہ کافی چینلوں پہ لائف سارا سلسلہ چار رہا تھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریسلنگ کی پرموشن کے لیے بہت اچھا قدم ہے ہمارے ٹوٹل دس باڈی ویٹ کٹیگری تھے پانچ ہمارے چوبیس تاریخ کو مکمل ہوئے اور پانچ آج مکمل ہوئے اس میں ہمارے سوبوں کی طرف سے ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کی طرف سے بڑے نئے ریسلر اوبر کے اوپر آئے ہیں اور کافی اپسیٹ بھی ہوئے ہیں آپ لوگوں نے دیکھے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے اپسیٹ ریسلنگ کے اندر ریسلنگ کی پرموشن کی مسال ہیں کہ پیچھے سے بیک اپ آرہا ہے ریسلنگ کا اور میں اپنی تمام ریسلنگ کی فیملی کو پورے پاکستان کے اندر مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ ریسلنگ کے اوپر اچھا کام ہو رہا ہے میں ایک دفعہ پھر ڈی ایچ اے لہور کی تمام انتظامیاں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے یہ انتظامات کیے اور میں چاہتا ہوں کہ اسی طریقے سے باقی پرائیویٹ سیکٹر بھی آگے آئے تاکہ ہماری سپورٹس کی پرموشن شکریہ سر اب میں مدو کرنا چاہوں گی ایک ایسی شخصیت جنہوں نے قومی اور بین الکوامی سطح پر بہت سے اعزازات حاصل کیے اور حال ہی میں کومن ویل گیمز برمینگھم میں چاندھی کا تمغہ حاصل کر کے اپنے وطن عزیز کا نام روشن کیا میں درخواست کروں گی چیئرمن پاکستان ایتلیٹ کمیشن رستم پاکستان جناب انام برڈ صاحب سرط شریف لائیے اور تمام ایتلیٹ اور ریسلر کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لیٹنٹ جنرل عارف حسن پریزیڈنٹ پاکستان اولمپک اسوسییشن برگیڈیر وحید گل ستی ایڈمیس ٹی برگیڈیر منیر صاحب سپورٹس آفیسر ڈی اچ کرنل زیائمد صاحب محمد خالد پاکستان ریسلنگ فیملی کا بہت زیادہ شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ اتنے بڑے لیول پر یہاں پر آج نیشنل کا نیشنل چیمپینشپ کا یہاں پر انقاد کیا گیا ہے اور ما شاء اللہ بہت زبردست ٹیلنٹ دیکھنے کو ملے آج میں از ریسلر بہت زیادہ شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں یہ تیسری نیشنل چیمپینشپ ہے ایک سال کے دوران جسے میں خود یہاں پر آکر وٹنس کر رہا ہوں جسے خود آکر دیکھ رہا ہوں ایک سال کے قلیل عرصے میں چھے نیشنل چیمپینشپ کے مقابلے کروائے گئی ہیں اور اتنا اچھا سٹینڈرڈ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ صرف پہلوانوں کے لیے یا باقی گیمز کے لیے نہیں کھلاڑیوں کی ایجوکیشن کے لیے کھلاڑیوں کو لیڈر بنانے کے لیے فیوچر میں بہت بڑا کام کیا جا رہا ہے میں آپ سب کو بتاتا چلوں کہ پچھلے تین دن سے آئیو پیسپیٹ کیا ان کو وہاں پر پیزنٹیشن دی گئی جو کھلاڑیوں کے مسائل ہیں جیسے ڈوپنگ جیسے ڈائیٹ ڈیشوز ہیں ان تمام چیزوں پر کھلاڑیوں کو بتایا گیا کھلاڑیوں نے آ کر وہاں پر پیزنٹیشن دی اور انشاءاللہ یہ کھلاڑی پاکستان کا فیوچر بنے گی انشاءاللہ اور پاکستان کے جو کھلاڑی ہیں ان کو ایڈوکیٹ کرنے کے لیے ایک اور سیمینار اس کا انقاض کل سے ہو رہا ہے جو کہ کھلاڑیوں کی فیوچر کے لیے کھلاڑیوں کے سیکھنے کے لیے کھلاڑیوں کے فیوچر میں لیڈر بننے کے لیے بہت کشائند ہوگا میں ڈی ایچ انتظامیہ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں ایزا چیرمن تمام پاکستان کے کھلاڑیوں کی طرف سے تمام پاکستان کے کھلاڑیوں کی طرف سے کہ آپ اس طرح ہمارے ساتھ ہمارے کھلاڑیوں کے لیے ایفرٹ کرتے رہیں انشاءاللہ ہم پاکستان کو اولمپک اور ورلڈ میں ضرور میڈل دیں گے شکریہ انامبر سر اب میں دعوت دوں گی سیکریٹری جنرل پاکستان اولمپکس اسوسییشن جناب خالد محمود صاحب آپ کی بھرپور تعلیوں میں تشریف لائیں اور اس چیمپینشپ کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پریزیڈنٹ پاکستان اولمپک اسوسییشن لیفٹین جنرل ٹائر سید عرب حسن صاحب اور پاکستان میں سپورٹ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ڈی ایچ ایڈمیسٹریٹر ناب برگیڈر وحید گلسطی صاحب میرے رفقہ اکار برگیڈر منیر صاحب فرڈیشن کے پریزیڈنٹ سیکریٹریز میڈیا اور میرے پیارے ریسلرز دیگر افلیٹس اسلام علیکم میرا اور اس سپورٹس پہ دیکھیں ابھی انام بٹ نے یہ بات کی ہے کہ جو فسیلیٹی جو کنڈکٹ اس کمپیٹیشن کا نیشنل چیمپنشپ کا اس کی بنا پہ ہم انشاءاللہ انترنیشنل میڈل لیں گے میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے یہاں دو باکسنگ کی میڈل دو باکسنگ کی چیمپنشپ کی ہیں اور زہیب رشید بیٹھا اس نے ایشیا میں سترہ سال باد میڈل لیا اس سال کریڈٹ گوز ٹو میں جو ہمارا برانز میڈل پاکسنگ باکسنگ فڈیشن کا آیا ہے آفٹر سیونٹین یئرز میں یہ ڈی ایچے کے نام کرتا ہوں زہیب رشید بھی مجھ سے اگری کرتا ہمیں ایک ہی بات کریں گے لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ شہر لاہور میں آپ نے پاکستان کی سپورٹس کے لئے اور آپ کی ٹیم نے جو کام کیا ہے اس کی مسال نہیں ملتی اور میں نہایت ایماندار اسے کہتا ہوں باحثیت سیکرٹی جنرل پی اے باحثیت ایک سپورٹس مینجر کے پچھلے تیس سال سے میں اس سے بابستہ ہوں اتنے اچھے کامپیٹیشن ہم نے نہیں دیکھے اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو کھلاڑی ہوتے ہیں افیشل ہوتے ہیں منجمنٹ ہوتی ہے ان کا سٹینڈر اپگریڈ ہوتا ہے کنڈرک کا بھی اور پرپارمس کا بھی اللہ آپ کو آپ کی ٹیم کو یہ حمد دے کہ آپ ایسے ہی ایونٹ سور کرواتے رہے اور پاکستان کے یہ کھلاڑی آپ کی ایفرٹ سے بین الکوامی میدانوں میں سبز حلالی پرچم بلند کرتے رہے برگیڈ صاحب آپ اور آپ کی ٹیم کا بہت بہت شکریہ اور پاکستان ریسلنگ فیڈیشن کو بہت بہت مبارک ہمارے مہمانے خصوصی پریزیڈن پاکستان اولیمپکس اسوسییشن لیفٹیڈن جنرل سید عارف حسن ریٹائر حلال امتیاز ملیٹری آپ کی تالیوں کی گونج میں سر برائے مہربانی تشریف لائیں اور اس چیمپینشپ کے حوالے سے اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کریں بسم اللہ رمان رحیم جناب بگڑیہ ستی صاحب بگڑیہ مدیر جناب ارشد ستار صاحب جناب خالد محمود صاحب سیکرٹری جنرل پیو اے اور خاص طور سے جو ہمارے درمیان آج یہاں پہ کھلاڑی ہیں اور ان سے بھی زیادہ خاص طور پہ جو ہمارے درمیان ہماری جس کو میں کہوں گا پرائیڈ آف دی نیشن ہے اسلام علیکم پرائیڈ آف دی نیشن جو میں نے بات کی میں ان سے پہلے شروع کروں کیونکہ ان اور آپ لوگوں کی وجہ سے ہم لوگ یہاں پہ موجود ہے آپ کی عزت آپ کی کامیابی ہماری عزت اور ہماری کامیابی ہے جو کھلاڑی ہے وہ ایک حب ہے ایک بیس ہے جس کی اوپر یہ سارا دار امدہ کھیل کا چل رہا ہے آپ لوگ ہیں جس کی پرفارمنس کی وجہ سے آپ کا سرویس آپ کا صوبہ آپ کا ملک پہچھانا جاتا ہے اور آپ کی پرفارمنس ہے جو کہ آپ اور پورے ملک کو اس لیول پہ لے کے جائے گی جہاں پہ پھر آپ کو انشاءاللہ انٹرنیشنل ریکنیشن ملے گی میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ آپ کے ہیروز ہیں یہاں پہ جن نے نہ صرف ورل لیول پہ بلکہ آئیو سی کی سکولرش شیپ اور پورے محول میں ایک نام پیدا کیا ہے انام انام صاحب کے در ہے ہاں صاحب نے آپ کے انام آپ کی وجہ سے پورے دنیا میں پاکستان کا نام مشہور ہے یہ آپ لوگوں سب کے لیے ایک رول موڈل ہے اور یہ رول موڈل ایسا ہے جو کہ ابھی تک اتنی زبردست پرفارمس دے رہا ہے اور اب ہم نے چیئرمن ایتھلیٹس کمیشن صرف اس وجہ سے بتایا ہے کہ ہمیں گائیڈ کرے اور ہمیں بتائے کہ کیا کیا ضروریات ہیں ایتھلیٹس کی اور کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے ہمارے درمیان اور آپ رول موڈل ہیں جن کو میں کہتا ہوں غلام مصطفیٰ دستگیر نود غلام مصطفیٰ بشیر نود دستگیر یہ آپ کے سامنے ہیں غلام مصطفیٰ نے آئیو سی کے لیے کالفائی کیا ہے اور ساری علمپکس کے لیے کالفائی کیا نود دستگیر کا تو آپ سب کو پتا ہے اور خالد صاحب کی محنت کی وجہ سے ان کا جو باکسر ہے وہ بھی یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہے زوہی بریشید ویری ویل ڈان یہ میں آپ لوگوں کے اس ویجے سے بتا رہا ہوں کیونکہ ایک دن انشاءاللہ اسی طرح ایک کھلے اور بڑے محول میں آپ لوگوں کے گلے میں میڈل ڈالا جا رہا ہوگا اور آپ کا نام لیا جا رہا ہوگا تو مجھے امید ہے کہ آپ سب اسی محنت اور لگن سے کام کریں گے جیسے یہ لوگ کرتے رہے ہیں اور بہت یہاں پر میڈل وینرز ہیں جو کہ کومن ویلس میں گئے تھے اور باقی جگہ گئے تھے ان کا اگزامپل فالو کرنا بہت ضروری ہے اور اس وقت میں بس ان لوگوں کے بارے بات کر میں آتا ہوں واپس سپانسرشپ کے اوپر بیگڑی ستھی we are very grateful to you آپ کا بہت بہت شکریہ دعا کریں بجائے اس کے ہم بریگڑی ستھی سے ریکویس کریں بریگڑی ستھی ایز ایڈی ستریٹر ڈی ای ای لہور ہمارے پیچھے اور ان کے ساتھ ان کی ٹیم بریگڑی منیر اور باقی ان کے جو ساری ٹیم ہے آپ لوگوں نے اتنی محنت کی اور اتنی سپورٹ دی ہے آپ نے سپورٹ کو عشاء ستار صاحب جتنا کم ہے کھوں وہ کم ہوگا ریسلنگ میں خاص طور سے آج میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ریسلنگ پوری اگر آپ پاکستان کے ہسٹری لیں تو ہمیشہ ریسلرز نے آپ کو میڈلز لا کے دیئے ہیں بشیر سے آپ شروع کریں اولمپکس میں اور اب لگتار میں ایک سٹیڈی کر رہا ہوں اور جب اس میں کہا تو آپ کے جو میکسیمم میڈلز ہیں تقریبا میکسیمم میڈلز وہ ہمیشہ ریسلنگ میں آئے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ جس طریقے سے آپ کی فیڈریشن آپ کو لے کے چل رہی ہے وہ انشاءاللہ میڈلز اور بڑھیں گے یہ میں یقین دلاتا ہوں جہاں تک پیو اے کا تعلق ہے ہم آپ کو ہمیشہ فل سپورٹ دیں گے اور پہلے میں نے آپ کو ویسی بتا دیا کہ ستی صاحب کا تو پہلے ہی وہ ہم سے بھی آگے چل رہے ہیں اور یہ ٹریڈیشنل ہے ٹریڈیشنل ہے ہیریڈیٹری ہے ٹریڈیشنل اور ہیریڈیٹری اس طرح سے ہے کہ ان کے والد صاحب نے بھی جو پاکستان سپورٹس کے لیے کام کیا اس کا جتنا بھی ہم منشن کریں وہ کام ہے سو ستی آپ کی و آپ کی فیملی کے لیے پوری آپ لوگوں کو میں صرف یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے سامنے رول موڈلز ہیں آپ کے سامنے آپ کے وہ لوگ موجود ہیں جو آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں مگر کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب آپ خود اپنی محنت سے اوپر نہیں آئے آپ محنت کرے اور انشاءاللہ سپورٹ آپ کو پوری ملے گی ایک چیز میں خاص طور سے آپ کو یہاں پہ کہنا چاہوں گا دوسروں کی باتیں اگر کوئی غلط بات ہے اس پہ مجھ جائیے گا آپ کو اگر کوئی کہتا ہے کہ کوئی یہ چیز استعمال کرنے سے فلانی چیز استعمال کرنے سے آپ کی پرفارمنس بڑھ جائے گی کبھی اس کی طرف مجھ جائیے گا کیونکہ اس میں آپ کا نقصان ہے اور کسی کا نہیں آپ فیزیکلی آپ کا جسمانی طور پر آپ کو نقصان ہے اور ویسے آپ کو نقصان ہے کہ آپ کبھی بھی میڈل کے نزدیک نہیں پہنچ سکیں گے تو آپ سب کو بیسٹ آف لکھ اس نیشنل چیمبینشپ میں ہماری دعایں آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ آپ سب کو ہم نیشنل ٹیم میں دیکھیں گے انشاءاللہ ویل ڈاو شکریہ سر حاضرین امید ہے آپ سب ریسلنگ کے زبردست مقابلوں سے خوب لطف اندوز ہوئے ہوں گے اب ہم نتائج اور تقسیم انعامات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جس کے لیے میں درخواست کروں گی ہمارے مہمان خصوصی لیفٹیننڈ جنرل سید عارف حسن ریٹائر حلال امتیاز ملٹری پاکستان اولیمپک اسوسییشن کے سیکریٹری جنرل جناب خالد محمود پاکستان ریسلنگ فیڈریشن کے سینئر وائس پریزیڈنڈ ورکنگ محمد ارشد ستار اور ایڈمنسٹریٹر ڈی اچے لاہور بریگیڈیر وحید کل ستی سے کہ وہ تشریف لائیں اور جیتنے والے ریسلرز میں انعامات تقسیم کریں بریگیڈیر ڈی اچڈ出 کتا اندردددددددست ڈی اچ کتل خیزید ڈی اچود ڈی اچو بił موسیقی 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 آپ کو گولڈ میڈل کے ساتھ ساتھ ڈی اچھے لہور کی جانب سے کیش پرائز بھی دیا جا رہا ہے آج کی دوسری کٹگری ہے 61 kg 61 kg میں 61 kg میں برونز میڈل حاصل کیا ہے آکاش ایچی سی اور عبدالوہب پنجاب میں آپ کو برونز میڈل کے ساتھ ساتھ ڈی اچھے لہور کی جانب سے کیش پرائز بھی دیا جا رہے ہیں اس کٹگری میں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے انام خالد انام خالد آرمی پاکستان آرمی آپ کو سلبر میڈل کے ساتھ ڈی اچھے لہور کی جانب سے کیش پرائز بھی دیا گیا ہے اور اس کٹگری کے وینر ہیں محسن علی وابڈا آپ کو گولڈ میڈل کے ساتھ ڈی اچھے لہور کی جانب سے کیش پرائز دیا جا رہا ہے حاضرین آپ کی تالیاں ہمارے ریسلرز کی ہمارے ونرز کی حوصلہ افضائی کے لیے بہت ضروری ہیں ہماری اگلی کٹیگری ہے سکسٹی فائیو کیجی سکسٹی فائیو کیجی میں برانز میڈل حاصل کیا ہے افراہیم ایچی سی اور ڈانش وابڈا افراہیم اور ڈانش کو برانز میڈل کے ساتھ ساتھ کیش پرائز بھی دیا جا رہا ہے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے قربان علی قربان علی ریلوے سے آپ کو سلور میڈل دیا جا رہا ہے سلور میڈل کے ساتھ دی ایچی لہور کی جانب سے کیش پرائز دیا جا رہا ہے اور اس کٹیگری کے وینر ہیں عبداللہ پنجاب سے عبداللہ آپ کو گولڈ میڈل کے ساتھ ساتھ کیش پرائز بھی دیا جا رہا ہے نیکسٹ کٹیگری کے وینرز ہیں جی سیونٹی کیجی نیکسٹ کٹیگری سیونٹی کیجی کے وینرز ہیں سیونٹی کیجی میں برانز میڈل حاصل کیا ہے سہیل خان کے پی کے سے شہ زمان پنجاب سے آپ کو برانز میڈل کے ساتھ ساتھ مہمانے خصوصی ڈی اچی لہور کی جانب سے کیش پرائز بھی دے رہے ہیں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے محمد احمد ایچی سی آپ کو سلور میڈل دیا جا رہا ہے محمد احمد ایچی سی سلور میڈل کے ساتھ آپ کو ڈی اچی لہور کی جانب سے کیش پرائز بھی دیا جا رہا ہے اس کٹیگری کے وینر ہیں محمد آکاش آرمی سے محمد آکاش پاکستان آرمی سے آپ کو گولڈ میڈل کے ساتھ ساتھ کیش پرائز بھی دیا جا رہا ہے ہماری اگلی کٹیگری ہے سیونٹی فور کیجی سیونٹی فور کیجی ویڈ کٹیگری میں برونز میڈل حاصل کیا ہے راجہ پرویز اسلام آباد سے اسد اللہ پاکستان آرمی آپ کو برونز میڈل کے ساتھ ساتھ ڈی اچی لہور سے کیش پرائز بھی دیا جا رہے ہیں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے محمد سلطان پنجاب سے سیونٹی فور کیجی میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے وینر ہیں محمد سلطان آپ کو سلور میڈل کے ساتھ کیش پرائز دیا جا رہا ہے اس کٹیگری کے وینر ہیں انایت اللہ انایت اللہ فروم وابڈا آپ کو گول میڈل کے ساتھ کیش پرائز دیا گیا ہے ہماری نیکسٹ کٹیگری ہے ویڈ کٹیگری سیونٹی نائن کیجی سیونٹی نائن کیجی میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے برونز میڈل حاصل کرنے والے وینرز ہیں بلال فرومسند اور عبد الرحمن وابڈا آپ کو برونز میڈل کے ساتھ ڈی اچھے لاہور کی طرف سے کیش پرائز دیا جا رہا ہے اس کٹیگری میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے ہمزہ بٹ ہمزہ بٹ ہیں پنجاب سے اور آپ کو سلور میڈل دیا جا رہا ہے سلور میڈل کے ساتھ اس کٹیگری کے وینر ہیں غلام خوز غلام خوز پاکستان آرمی سے آپ کو گولڈ میڈل دیا گیا ہے ہمارے وینرز کی حاصلہ افزائی کے لیے دی اچھے لاہور نے ان کے لیے کیش پرائزز ترتیب دیئے ہماری اگلی ویڈ کٹیگری ہے ایٹی سکس کیجی ایٹی سکس کیجی میں تیسری پوزیشن پر برونز میڈل حاصل کرنے والے وینرز ہیں محمد گلزان پنجاب سے اور مہیر رحمان سین سے محمد گلزان اور مہیر رحمان آپ کو گولڈ میڈل دیا جا رہا ہے برونز میڈل برونز میڈل کے ساتھ کیش پرائزز دیا جا رہے ہیں اس کٹیگری میں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے امماد تاہر وابڈا سے امماد تاہر وابڈا سے جنہوں نے سلور میڈل حاصل کیا اور اس کے ساتھ کیش پرائزز دیا جا رہے ہیں اس کٹیگری کے وینر ہیں نومان نومان from railway ان تمام کٹیگریز کے وینر سکو ڈی اچھے لاہور کی جانب سے میڈلز کے ساتھ ساتھ کیش پرائزز بھی دیا جا رہے ہیں ہماری اگلی کٹیگری ہے ویڈ کٹیگری نائنٹی ٹو کیجی نائنٹی ٹو کیجی نائنٹی ٹو کیجی میں برونز میڈل حاصل کیا ہے سیف اللہ خان اچھے سی اور آدل ارشد پاکستان آرمی سیف اللہ خان اچھے سی آدل ارشد پاکستان آرمی برونز میڈل کے ساتھ کیش پرائزز دیا جا رہے ہیں اس کٹیگری میں سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے ہیدر علی بڑھ پاکستان ریلوے ہیدر علی بڑھ کو سیلور میڈل دیا جا رہا ہے سیلور میڈل کے ساتھ کیش پرائزز دیا جا رہے ہیں اس ٹیم کے وینر ہیں محمد انام بڑھ فرم وابڈا نائنٹی ٹو کیجی کیٹیگری کے گولڈ میڈل حاصل کیا ہے محمد انام بڑھ نے آج کی ہماری سیکنڈ لاسٹ ویٹ کیٹیگری ہے نائنٹی سیون کیجی نائنٹی سیون کیجی کے وینرز پر تیسری پوزیشن پر براونز میڈل حاصل کیا ہے تاکیر آریف پولیس سے محمد آسف فرم پاکستان آرمی تاکیر آریف پولیس اور محمد آسف فرم پاکستان آرمی سے ان کو براونز میڈل دیا جائے گا فرم پاکستان آرمی سے فرم پاکستان آرمی سے اس کے ساتھ ساتھ کچھ پرائز بھی دیا جا رہا ہے اس کٹیگری کے وینر ہیں تیب رضا آوان فرم واپڈا گول میڈل حاصل کیا ہے تیب رضا آوان نے آج کی ہماری لاسٹ ویٹ کٹیگری ہے وارن ٹویٹی فائیو کیجی ایک سو پچیس کیجی ایک سو پچیس کیجی ایک سو پچیس کیجی کے وینرز میں تیسری پوزیشن کے ساتھ ساتھ براونز میڈل حاصل کرنے والے وینرز ہیں عبدالحمید حسی اور محمد عویز فرم پاکستان آرمی عبدالحمید اور محمد عویز براونز میڈل دیا جا رہا ہے یہ آج کی ہماری آخری کٹیگری ایک سو پچیس کیجی کے تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے وینرز ہیں سیلور میڈل حاصل کیا ہے شہوار تاہر شہوار تاہر فرم پاکستان ریلوے آپ کو سیلور میڈل کے ساتھ آپ کو کچھ پرائز بھی دیا گیا ہے اس کٹیگری کے گول میڈلیست ہے زمان جانی زمان جانی فرم وابڈا گول میڈل کے ساتھ آپ کو کچھ پرائز دیا گیا ہے موسیقی حاضرین اب پاکستان ریسلنگ فیڈریشن کی جانب سے ہمارے مہمانان اور کومن ویلت گیمز کو کومن ویلت پلیئرز کو سوونیرز پیش کیے جائیں گے جس کے لیے میں پاکستان ریسلنگ فیڈریشن کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ورکنگ جناب محمد عرشد ستار سے درخواست کروں گی کہ ہمارے مہمان ہمارے مہمانیں خصوصی پریزیڈنٹ پاکستان اولیمپکس اسوسیییشن لیپٹنین جنرل سید آریف حسن ریٹائرد حلال ایمتیاز ملیٹری کو سوونیر پیش کریں پاکستان پاکستان ریسلنگ فیڈریشن کو سوونیر پیش کریں اسوسییشن کے سیکریٹری جنرل جناب خالد محمود صاحب کو ریسلنگ فیڈریشن کی جانب سے جناب خالد محمود صاحب کو سوونیر پیش کیا گیا اب آپ فیڈریشن کی جانب سے ہمارے میزبان ایڈمنیسٹریٹر ڈی اچے لہور بریگیڈیر وحید گل ستی ستارہ ایمتیاز ملیٹری کو سوونیر پیش کریں گے حاضرین اب فیڈریشن کی جانب سے کومن ویلٹ گیمز میں اپنا لوہا منوانے والے ریسلرز کو سوونیر پیش کیے جائیں گے جس کے لیے میں سب سے پہلے دعوت دیتی ہوں جناب انام برڈ صاحب انام برڈ صاحب آپ نے کومن ویلٹ گیمز میں ایٹی سکس کلوگرام ویٹ کٹیگری میں سلور میڈل حاصل کیا جس کے لیے سب سے جنایت اللہ سے کہ وہ تشریف لائیں جنہوں نے کومن ویلٹ گیمز میں سکسٹی فائیف کیجی میں برانز میڈل حاصل کیا شکریہ سر اب میں ہمارے میز بعد ایڈمنیسٹریٹر ڈی اچھے لاہور بریگیڈیر وحید گل ستی ستارہ امتیاز ملیٹری سے درخواست کروں گی کہ وہ ہمارے مہمانے خصوصی پریزیڈنٹ پاکستان اولیمپک اسسوسیییشن لیفٹینین جنرل سید آریف حسن ریٹائرد ہلال امتیاز ملیٹری کو ڈی اچھے لاہور کی جانب سے سوونیر پیش کرے اب پاکستان اولیمپک اسسوسیییشن کے سیکریٹری جنرل جناب خالد محمود صاحب کو ہمارے میز بان ڈی اچھے لاہور کی جانب سے سوونیر پیش کریں گے اور اب سوونیر پیش کیا جائے گا پاکستان ریسلنگ فیڈریشن کے صدر جناب چودری عبدالمبین صاحب کو اب میں ہمارے میز بان سے درخواست کروں گی کہ وہ پاکستان ریسلنگ فیڈریشن کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ورکنگ جناب ارشد ستار کو ڈی اچھے لاہور کی جانب سے سوونیر پیش کریں جناب ارشد ستار کو ڈی اچھے لاہور کی جانب سے سوونیر پیش کیا جا رہا ہے شکریہ سر حاضرین اب جیتنے والی ٹیمز کو ٹروفیز سے نوازا جائے گا جس کے لیے میں سب سے پہلے درخواست کروں گی پاکستان ریلوے اور پنجاب سے پاکستان ریلوے اور پنجاب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی آج کی ٹروفی وصول کریں دونوں ٹیموں نے اس چیمپینشپ میں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے اس ریسلنگ چیمپینشپ میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والی دونوں ٹیمیں پاکستان ریلوے اور پنجاب کو ٹروفی دی جا رہی ہے پوزیشن ویشن کرنی ar چیز دوسری پوزیشن حاصل کی ہے پاکستان آرمی نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے پاکستان ریلوے نے تیسری پوزیشن کے ساتھ ٹروفی حاصل کرنے میں کامیاب رہے پاکستان ریلوے اس چیمپیونشپ میں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے پاکستان آرمی نے پاکستان آرمی کو بھرپور تالیوں میں رنر اپ ٹروفی سے نوازہ جا رہا ہے آج کی اس ریسلنگ چیمپیونشپ کی رنر اپ ٹروفی پاکستان آرمی دوسری پاکستان آرمی نے اپنے نام کی آپ سب کی بھرپور تالیوں میں ٹیم وابڈا اس چیمپیونشپ کی وینر ٹیم ٹیم وابڈا آپ کو چیمپیونس ٹروفی سے نوازہ جا رہا ہے آپ کو چیمپیونس ٹروفی پاکستان آرمی آپ کو چیمپیونس ٹروفی پاکستان آرمی آپ کو چیمپیونس ٹروفی کو ہاسل کرنے میں کامیاب رہے بھرپور تالیوں کے ساتھ ہماری آج کی وینرز ٹیم کو بہت بہت مبارک بار حاضرین اسی کے ساتھ حاضرین اسی کے ساتھ سکسٹی سکس ٹی اچ اے سینئر ناشنل ریسلنگ چیمپینشپ کی تقریب اختتام پذیر ہوتی ہے آپ سب کی شراکت کا باہمی تعاون کا اور تشریف آفری کا بہت شکریہ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ شکریہ موسیقی موسیقی